بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹ آج اس لیکچر میں ہم اپنے شارٹ قویسٹن کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے جو ہمارے ٹیکس بوپ میں مینشن ہے سیکشن سی جو ہوتا ہے یہ ہمارے شارٹ قویسٹن کا پارٹ ہوتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فائیو شارٹ قویسٹن جہاں ہمیں دیئے گئے ہیں ان فائیو شارٹ قویسٹن کے جوابات میں نے نوٹس کی خواب میں آپ کے سامنے سے ہنا وہ ڈسکس کرنے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کون کون سے یہ سوالات ہیں اور ان کے کیا جوابات بنتے ہیں پہلا سوال اگر ہم دیکھیں تو اس میں لکھا ہے ہمیں جو فیزٹ ڈرنکس ہیں جن کو ہم کاربونیٹڈ ڈرنکس بھی کہتے ہیں ان سے کیوں پریز کرنا چاہیے ان سے کیوں بچنا چاہیے تو اس کا جواب جو ہے وہ نوٹس میں کچھ اس طرح منشن ہے اور آپ بھی اسی طرح جہاں نوٹس بھی لکھ لیں گے کہ وی شویڈ ایوائیڈ فیزٹ ڈرنکس بکاوز وہ کچھ اس کی کربون ڈیوک سائد یہ کچھ teammate کیمکل مٹیریل اور کیمکل سبتانسز یا کیمکل انگریڈینٹس وچھ کار ڈیمیش ڈو آور ہیلتھ کوششن نمبر ٹو جیسا کہ ایکسرسائز میں ہے وہ یہی پہ ہی ہے سٹیٹمنٹ مینشن وائی کین اپولیتین بیگ ناٹ بی یوز فور فلٹریشن جو فلٹریشن پرپس کے لیے فلٹریشن کے مقصد کے لیے پولیتین کا بیگ فلٹر پیپر کی جگہ کیوں استعمال نہیں ہو سکتا اس کو ہم کیوں نہیں استعمال کر سکتے پولیتین بیگ کی ناٹ بی یوز فور فلٹریشن بیکار ایٹ لیک ٹائنی پورس نیڈڈ فور فلٹریشن پولیتین کا بناوا جو بیگ ہوتا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے سراخ نہیں ہوتے جو کہ فلٹر پیپر میں ہوتے ہیں اور ان پورس کے ذریعے ٹائنی پورس کے ذریعے ہی جو ان سولیبل سولیوٹ ہے وہ بہ آسانی گزر جاتا ہے اور اس طرح وہ فلٹر ہو کر جہاں نا سالونٹ وہ کنٹینر میں آ جاتا ہے جبکہ وہ سولیوٹ جس کے پارٹیکل کا سائز بڑا ہے وہ ان پورس میں سے نہیں گزر سکے گا وہ فلٹر پیپر پر ہی موجود رہے گا کیونکہ اب پولیتین کا جو بیگ ہے بچو اس میں یہ پورس نہیں ہوتے تو اس میں تو سوال پیدا نہیں ہوتا کہ جو ہے سولونٹ یا جناب جو ہے نا کوئی اور ایسا کیمیکل جس کے پارٹیکل کا سائز مولیکل کا سائز جو ہے نا وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے وہ گزرے لیکن کہاں سے گزرے اس میں سراخ ہی نہیں ہے اس سے پولیتین بیگ میں پور ہی نہیں ہے تو کوئی بھی چیز جو ہے نا اس میں سے وہ پاس نہیں ہو سکتی گزر نہیں سکتی اس لئے جو ہے نا پولیتین کا بنا ہوا بیگ فلٹریشن کے لئے استعمال نہیں ہوتا دہا ہمارے پاس تیسرا طوال یہ ہے کہ نیم تھری سلویشن ڈیٹ یو آفن ڈرنگ یہ آپ باستانی اپنی جہلا ذہانت کے ساتھ اپنے جناب روز مرہ زندگی میں کوئی بھی ایسے تین سلویشن کے نام اپنے لکھنے ایٹیس تھری لکھنے ہیں تری سے زیادہ بھی آپ لسکتے ہیں جو آپ عموماً پیتے رہتے ہیں تو اس میں مطلب کوئی ایسا جواب نہیں بنتا کہ جس کو ہم ہو بہو اسی طرح یاد کر لیں کوئی بھی آپ تین سلویشن ڈرنگ کے نام بتا دیں گے یا سلویشن کے نام بتا دیں گے جو آپ اس کو ڈیلی لائف میں استعمال کرتے رہتے ہیں میں نے یہاں پہ اگزامپل میں لکھا ہے ملک ہے فیزی ڈرنگ بیس میں آ جاتے ہیں مشروبات کاربونیٹڈ ڈرنگ جسے کہتے ہیں تین کے طور پر اور لیمونیڈ اس کے علاوہ آپ اس میں جناب ملک لکھ سکتے ہیں ملک کے علاوہ فیزی ڈرنگ ہیں فیزی ڈرنگ کے علاوہ ٹی ہے کافی ہے اس طرح کے بہت سے اور جہاں نا وہ ڈرنگ کے طور پر یہ ملک سلویشن جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ اس میں ملک کیے جا سکتے ہیں کوئسٹن نمبر فور ہاں کین وی ریڈیوز کاربن ڈائیک سائیڈ ان ایئر ہوا میں جو کاربن ڈائیک سائیڈ ہے وہ ہم کیسے ریڈیوز کر سکتے ہیں یہ سوال آپ کو ٹیکس بک نمبر میں چوتھے نمبر پہ دکھائی دے رہا ہے دوبارہ ریڈیوز کاربن ڈائیک سائیڈ ان ایئر ہوا میں کاربن ڈائیک سائیڈ کی جو مقدار ہے جو کنسٹریشن ہے وہ ہم کیسے کم کر سکتے ہیں سٹوڈن آپ جانتے ہیں کاربن ڈائیک سائیڈ ہوا سے صرف گرین پلانٹ جوتے ہیں وہ کو ایبزورب کرتے ہیں تو دی سٹو میٹا فاؤنڈ ان ڈیئر لیفز تو جتنے زیادہ ہم پلانٹیشن کریں گے جتنے زیادہ پلانٹ لگائیں گے تو اتنے ہی زیادہ پلانٹ جو ہوں گے وہ کاربن ڈائیک سائیڈ کو ایبزورب کر رہے ہوں گے یعنی مور پلانٹیشن مین مور ایبزوربشن آف کاربن ڈائیک سائیڈ فرام ڈیئر اور ایئر سے جب کاربن ڈائیک سائیڈ جو ہے نا وہ زیادہ ایبزورب ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا میں کاربن ڈائیک سائیڈ کی مقدار کم ہو جائے گی جب کم ہوگی تو ایک بہت بڑا مسئلہ جو پوری دنیا کو درپیش ہے وہ ہے گلوبل وارمنگ کا گلوبل وارمنگ جو ہے نا وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع جائے گی یا اس پر کابو پانا شروع کر دیا جائے گا کیونکہ کاربن ڈائیک سائیڈ جو ہے وہ ایک بہت میجر فیکٹر ہے کاربن ڈائیک سائیڈ گرین ہاؤس گیس کے طور پر کام کرتی ہے گلوبل وارمنگ تو جیسے ہی اس کی مقدار اگر وہ ریڈیوز ہونا شروع جائے تو ڈیفنیٹلی گرین ہاؤس ایفیکٹ کم ہونا شروع جائے گا جو کہ باعث ہوتا ہے گلوبل وارمنگ کا ہمارے پاس تین مکچر ہے اس کو سپریٹ کرنے کے لیے ہم کون سا ٹیکنیک یا پروسس استعمال کریں گے نمبر ون سینڈ اینڈ وارٹر ای سینڈ اینڈ وارٹر بی سالٹ اینڈ وارٹر سی الکوہل اینڈ وارٹر ان مکچر کو دیکھیں سینڈ اینڈ وارٹر سینڈ جو ہے یہ ان سالیبل سالیوٹ ہے اس کو وارٹر میں ڈیزول کیا گیا ہے تو ان سالیبل سالیوٹ کے لیے آپ یوز کرتے ہیں فیلٹریشن ٹیکنیک فیلٹریشن ٹیکنیک جہاں محسن کریں گے یہ دیکھیں آپ کے سامنے آنسر میں لکھا ہوا اے اے کے لیے یوز ہوگی فیلٹریشن بی سالٹ اینڈ وارٹر اس کے لیے ہم یوز کریں گے ایواپوریشن کیونکہ سالٹ جو ہوتا ہے وہ پانی میں حل جاتا ہے اور ایک سالوشن بنا لیتا ہے سالٹ کرسٹل جو ہوتے ہیں وہ ڈیزول ہو جانے کے بعد نظر نہیں آ رہے ہوتے پانے کا ایک قسم کا ایسا بن جاتے ہیں وہ موجینس ہو جاتے ہیں تو اس لیے اس کو ہم فیلٹر پیپر کے ذریعے تو سیپریٹ نہیں کر سکتے اس کے لیے ایک سمپل میٹھائیڈ ہے دھائیٹ کالڈ ایواپوریشن اور سی جو ہے سی میں ہمیں جو کمپاؤنڈ دیا گیا ہے وہ ہے الکوہل اینڈ وارٹر وارٹر اینڈ الکوہل الکوہل ایک آرگینک سالوینٹ ہے اور ایک آرگینک کمپاؤنڈ ہے جبکہ وارٹر جو ہے وہ پولر آرگینک کمپاؤنڈ ہے ان دونوں کو حل کیا گیا ہے اب ان کو سیپریٹ کرنا جو ہے وہ نسبتاً مشکل کام ہے اس کے لیے جو ٹیکنیک استعمال ہوگی اس ٹیکنیک کا نام جو ہے وہ ہے ڈسٹیلیشن یہ دیکھ رہے ہیں ہم نے اس کو منشن کر دیا ڈسٹیلیشن تو یہ تھے ہمارے شارٹ کسٹن ڈسٹیلیشن جس کو ہم نے ون بائی ون کر کے ڈسکس کیا امید ہے کہ آپ کو اس کے جوابات سلی بخش مل گئے ہوں گے ہم نیکس لیکچر میں لانگ کسٹن کی طرف جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے لانگ کسٹن کون کون سے ہیں اور اس کو بھی کیسے اٹیمٹ کرنا ہے مجھے دیجئے اجازت آپ سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی اپنا اپنے سب گھر والوں کا سب کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ بسم اللہ رحمنہ رحیم دیرے لینڈے دیرے لیکن یہ کیصف ق سیکسٹن کرنا ہے question as you are watching on this page. You can also watch your textbook section F and E. They contain the constant response question and activity. سب سے پہلے جہاں ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے نا جو ہمیں E میں اور F میں جو چیزیں منشل ہیں وہ کیا ہے. E میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بیٹا دیا گیا The table given below show list of compound elements and mischer. Table کی فارم میں ایک list دی گئی ہے جس میں compound شامل ہیں elements ہیں mischer ہیں. According to their properties tick them in appropriate column. ان کی خوبیوں کے حوالے سے ہم نے ان کی جناب جانے ایک مناسب column میں ان کو tick کرنا ہے. یعنی name of substances آپ دیکھیں پہلے column میں اس کے بعد second column میں elements ہیں. دوسرے تیسرے میں compound ہے. fourth میں mischer ہے. اور name of substances جو ہے کیونکہ میں list پروائیٹ کی گئی ہے اس کے ہم نے بتانا یہ ہے کہ یہ ان تینوں میں سے کس کٹیگری میں فال کرتے ہیں. Air. Air جو ہے ہوا وہ کس کٹیگری سے تعلق رکھتی ہے elements ہے compound ہے یا mischer ہے. تو ہمیں لیکچر پڑھا ہوا ہے ہم نے دیکھا ہوا ہے unit کو تو ہمیں بہت آسانی یاد ہے کہ air is a mischer. تو یہاں پر ہم کیا کریں گے کہ اس کو یہاں highlight کر دیں گے. Air یہ ہوگئی وہ mischer ہوگئی. then silver. silver کو دیکھیں. تو silver کو جناب جہاں highlight کیا گیا وہ element میں کیا گیا ہے. کیوں کیا گیا ہے کہ silver جو ہے یہ ایک metal ہے اور یہ element ہے. gold بھی ایک metal ہے. copper بھی ایک metal ہے. تو یہ element کی category میں فال کریں گے. نہ کہ compound اور mischer میں ہوں گے. کیونکہ pure metal کی بات کر رہے ہیں تو silver کو یہاں پر ہم element میں اس میں جہاں ٹک کریں گے. then hydrogen. hydrogen پر آ جائیں تو hydrogen بھی جو ہے وہ ایک first element ہے. آپ بڑی کلاس میں پڑیں گے. ninth میں. tenth میں. chemistry میں. تو یہ gas ہوتی ہے. اور یہ element form میں ہے. نہ کہ compound یا mischer سے اس کا کوئی تعلق ہے. pure hydrogen کا. اس لئے ہم اس کو یہاں پر بھی element کی column میں ٹک کر دیں گے. then smoke. دھوہ. دھوہے کو اگر دیکھیں تو اس میں مختلف چیزیں شامل ہوتی ہیں. ان کا تناسو مختلف ہوتا ہے. تو یہ جناب mischer کی category میں فال کرے گا. اس کو یہاں سے ہم ٹک کر دیں گے. کہ smoke actually belong to mischer. salt. salt کو دیکھیں. تو salt کے اندر جو اجزہ شامل ہوتے ہیں جو component ہوتے ہیں وہ ایک fix amount میں ہوتے ہیں. fix proportion میں ہوتے ہیں. تو یہ جناب compound کی category میں فال کرے گا. اس کو یہاں سے ہم ٹک کر لیں گے. mouth wash. mouth wash جو ہوتا ہے یہ mouth cleaning واشنگ کے لئے استعمال ہوتا ہے. تو آپ اس کو دیکھیں کہ یہ بھی ایک خاص chemical compound ہے. اس کے اندر جو اجزہ شامل ہے وہ مختلف fix quantity میں ہے. اس لئے اس کو ہم لیں گے. compound میں. then soap. sop. sop کا تعلق بھی compound سے ہے. اس میں جو اجزہ شامل ہیں وہ fix amount میں ہوتے ہیں. چاہے وہ beauty soap ہو. یا وہ جناب جو ہے نا washing soap ہو. then blood. blood کو لے لیں تو blood کے اندر جو ہے نا اس کی category جو آ رہی ہے وہ mischer کے آ رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ blood کے اندر جو liquid part ہوتا ہے blood کا. blood پلازمہ کہتے ہیں وہ 90% water ہوتا ہے. جو سیکشن ای سے تعلق رہتا ہے یہ ہو گیا مکمل. تو امید ہے کہ اس میں بہت سانی آپ اس کو ٹک کر لیں گے اگر یہ objective میں question آتا ہے تو تب بھی آپ کے لئے بہت یہاں پر آسانی سے یہ اس کا جواب جو ہے نا حال ہو جائے گا. then ہم بڑھتے ہیں section f کی طرف constructed response question ہے. اس کیس پہلے ہم نے سمجھنا ہے کہ اس میں جہنم میں کیا چیز given ہے کیا statement اس کے بعد جوابات لکھنے ہیں. the diagram show a solution of water sand and salt is separated. ڈائیگرام ہمیں یہ دکھا رہی ہے کہ water کا salt کا اور sand یعنی rate کا جہنم مصر لیا گیا اس کو کیسے separate کیا جاتا ہے. تو اس کے مطابق ہم نے جناب یہ تین سوالات ہیں three questions ان کو ہم نے جو ہے نا one by one address کرنا ہے. پہلے اس کی ڈائیگرام اپنے آپ tech book پہ دیکھ لیں اس میں اس ڈائیگرام کو پہچانا ہے یہ کس سے تعلق رہ رہی ہے کونسی separating technique اس میں استعمال ہو رہی ہے آپ دیکھیں تو بیکر ہے بیکر میں مصر لیا گیا جس میں salt بھی ہے سینڈ بھی ہے water بھی ہے یعنی دو مکسر لے کے ایک کر دیئے گئے ہیں سینڈ اور water والا salt اور water والا بچے آپ جانتے ہیں سینڈ جو ہوتا ہے وہ water میں dissolve نہیں ہوتا وہ insoluble component ہے اور جبکہ salt جو ہوتا ہے table salt sodium chloride وہ حل ہو جاتا ہے dissolve جاتا ہے تو وہ اس میں شامل ہو جائے گا وہ soluble component ہوگا تو salt water میں آپ نے سینڈ ملا دیا یوں سمجھ لیں تو یہ ایک جناب جہلا ایک ایسا مکسر تیار ہو گیا جس میں دو جہلا component شامل ہیں ایک soluble salt اور ایک insoluble sand اس کو filtrate کیا گیا ہے filter paper کے ذریعے آپ فنل لکھ رہے ہیں inverted plastic ہے اور یہ جناب اس میں اس کو ڈالا جا رہا ہے اور یہ filter روکر یہاں پر کلاس میں کٹھا ہو رہا ہے filtrate یعنی کہ salt water not pure water تو یہ اس کے سوال ہیں ان سوالوں کو جناب ہم نے address کرنا ہے یہ سٹوڈن پہلا سوال اس میں دیکھ لیتے ہیں how do you know that some substances are soluble in the above solution آپ کیسے معلوم کریں گے آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ اوپر دیئے گئے solution میں کچھ substances جو ہیں وہ حل ہیں question number two what is function of filter paper filter paper کا function کیا ہوتا ہے question three how will you differentiate between filtrate and residue ان دونوں میں فرق کیا سے کریں گے اگر ہمیں concept ہے ہم نے unit کو read کیا ہے topic کو read کیا ہے filtration کے تو ہم بہ آسانے اس کو differentiate کر لیں گے question number four what type of mister is it یہ کس طرح کا mister ہے یعنی اس میں دو component dissolve ہیں water میں solvent میں سینڈ in soluble component کے طور پہ اور salt جو ہے وہ soluble component کے طور پہ ہے تو اس میں ایک component جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے مکمل طور پہ homogenیس بنا رہا ہے جبکہ سینڈ جو ہے وہ solution کو heterogenیس بنا رہا ہے question number five what will be the effect of temperature on solution جب solution کو ہم گرم کریں گے flame کے ذریعے تو کیا اثر ہوگا last question six how would you use separate salt from water how would you separate you separate salt from water salt کو water سے کیسے separate کریں گے یہی سوالات ہمیں جو ہے textbook میں given تھے میں نے یہاں سے notes ملک سے لکھے ہیں یہ دیکھیں بالکل اسی طریقے سے آپ کے ساملے mention ہیں یہ سوالات میں نے آپ کے ساملے پڑھ دی ہیں تو one by one ان کے جوابات دیکھ لیتے ہیں پہلا سوال یہ تھا کہ how would you how do you know آپ کیسے جانتے ہیں that some substances are soluble in the above solution اس solution میں کچھ اشیاں جو ہیں وہ حل ہو جاتی ہیں soluble ہیں تو اس کا جواب کچھ اس طرح سے ہے the substances یعنی کے salt which get dissolved completely in the solvent water and does not appear in the solution اس above solution کے اندر یہ salt ہے table salt ہے جو کہ مکمل طور پر solvent water میں حل ہو جاتا ہے اور یہ دکھائی نہیں دیتا اس کے ذرات نظر نہیں آتے یہ تھا جناب پہلے سوال کا جواب دوسرا question یہ ہے ہمارے سامنے کہ filter paper کا function کیا ہے filter paper کا function یہ ہے filter trap insoluble sand particle اس کو یہ trap کر لے گا ریت کے ذرات کو روک لے گا کیونکہ اس کے ذرات جو ہیں filter paper کے tiny pore میں سے گزر نہیں سکتے اور وہ رہ جائیں گے filter paper پہ residue کی شکل میں تیسرا question ہمارا یہ تھا کہ filtrate اور residue میں differentiate کرنا تھا تو یہ آپ کے سامنے differentiate کیا صرف ایک ایک point ہم لکھ دیں گے example دینا چاہے تو وہ دے سکتے ہیں otherwise آپ اس میں نہ دیں filtrate and residue اس کی heading دے دیں column بنا کر table کی شکل میں اور پہلے ان کو define کر دیں what is filtrate a substance that is obtained through filtration جو filtration سے substance حاصل ہوتی ہے جو filter پہ جاننے کے بعد حاصل ہوتی ہے ہم کہتا ہی filtrate اور residue کیا ہوتا ہے a substance that is left over on filter paper while filtration filtration کے دوران جو substance filter paper پہ رہ جاتی ہے جو filter paper پہ رہ جاتی ہے اس کو ہم residue کہتے ہیں یہ definition کہتا ہے one point ہے اس کو ہم further اگر example دینا چاہیں تو اس case کے اندور جو ہے نا sand residue ہے filtrate ہوگا وہ salt water ہوگا اور اس کو اگر میں یہاں پر ایک اور اس کی point بنا لیتا ہوں یہاں پر ہو جائے گا salt solution یہ filtrate ہو جائے گا اور یہاں پر ہو جائے گا send left core on filter paper paper salt solution in the flask یہ دوسرا point بھی ہم نے یہاں پہ اس کو mention کر لیا then اس کے بعد ہم question number 4 پہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا تھا what type of mixture is it یہ کس طرح کا mixture ہے جو heterogeneous mixture ہے sand particle کی وجہ سے question number 5 میں ہم سے جو پچھا گیا وہ یہ ہے what will be the effect of temperature on solution solution پہ کیا effect ہوگا ہم پڑ چکے ہیں solubility کی point میں temperature will increase the solubility of salt in water جب ہم اس کو فلے پہ رکھیں گے تو salt جو ہے water میں آرام سے تیزی کے ساتھ حال ہو جائے گا اور اب پھر salt جو soluble solute ہے وہ کیسے separate ہوگا question number 6 how would you separate salt from water تو اس کے لئے ایک آسان سطری کا یہ ہی ہے کہ اس کو ہم کریں گے evaporation سے separate evaporation method will be used to separate salt from water بیٹا یہ تھے جناب جانا کو ہمارے section F question answer that is called constant response question کی ایک ڈائیگرام میں نے یہاں پیسٹ کی ہے اس کو آپ کچھ سکتے ہیں جو کہ آپ کی ٹیکس بک میں given ہے یہاں پر exercise point of view سے ہمارے exercise کی تمام part from A to F وہ ہم نے حل کر لی ہیں اور اب اس unit کو تکمیل کرنے کے بعد ہم اپنے next unit unit number 8 energy کی طرف جائیں گے جو کہ reduce syllabus میں شامل ہے اور پھر اس کے بعد ہم میرا 10 کو پڑھیں گے مجھے دیجئے اجازت اپنا خیال اچھے گا homework آپ نے carefully کرنا ہے اللہ حافظ